اسلام علیکم ویڈرز ملٹیپل اینگلز آ سکتے ہیں موڈی نے اس وقت اس کو کیوں چنا کشمیر کا وہ جو آرٹیکل اس کو نلیفائی کرنا ہے اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں آئی سی جے کی جیرسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی اور اس کے سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں تو یہ ایک اور سیپرڈ ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر ایک اور ویڈیو لیکچر کی ضرورت ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے تو آج ہم ان اینگلز کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کے ڈسپیوٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹ کیسے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے جی کہ ایشو اور ڈسپیوٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ایشو وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی لیگل وائلیشن یا لیگل میٹر انوار بڑھا ہوں اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور ان کے درمیان کوئی لیگل وائلیشن نہیں ہو رہی تو وہ ان کے درمیان جھگڑے کوئی ایشو کہنے گے اگر تو ان دونوں بھائیوں کے درمیان کے جھگڑے کے اندر کوئی لیگل وائلیشن ہو رہی ہے کوئی لیگل ایشو جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے تو وہ ڈسپیوٹ کہلائے گا تو کشمیر اسی لیے یہ ایشو نہیں ہے یہ ڈسپیوٹ ہے کیونکہ اس کے اندر نہ صرف ڈومیسٹک بلکہ انٹرنیشنل لیگل وائلیشن ہوئی ہیں انڈیا کی طرف سے تو اس ہی اس کو ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو تھا کہ اس کے اندر انڈیا کلیم کرتا ہے کہ ہری سنگھ نے لیٹر آف ایکسیشن سائن کیا تھا 26 اکٹوبر کو اور اس نے کہا تھا کہ یہ ہم جو کشمیر ہے اس کو آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں شامل کر رہے ہیں اور انڈیا کہتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو ریکنگنیشن حالانکہ جو حقیقت یہ ہے کہ ہری سنگھ نے لیٹر آف ایکسیشن سائن تو کیا تھا لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اس کو پارچل ریکنیشن دی تھی پارچل ریکنیشن اس نے کہا تھا it is subject to the verification of third june plan اور third june plan میں یہ کٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی علاقہ ہے اور اس کی مجورٹی ایک فیکشن ہے اور جو اس کا لیٹرشپ ہے وہ دوسرا فیکشن ہے تو مجورٹی آف پاپولیشن جو ووٹ کرے گی اس کا فیصلہ مانا جائے گا تو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حریر سنگھ تھا وہ ایک سکھ تھا اور جو پاپولیشن مجورٹی پاپولیشن تھی وہ مسلمانوں کی تھی لیکن اس کے صرف لیٹر فیکشن کے اوپر انڈیا کہتا ہے کہ وہ میرا پارٹ ہے تو اسی لئے اس کو پارچل ریکنیشن ملی تھی ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے اسی لئے ایک dispute ہے اگلا دیکھیں انڈیا لے کے گیا تھا اس dispute کو یونائٹ نیشن سکیوٹی کاؤنسل کے اوپر جب وار ہوئی 1948 کی انڈیا کو مار پڑی اور ازاد کشمیر کو ہم نے ازاد کروا لیا ہماری forces نے تو جو باقی جو کشمیر بچا تھا اس نے سوچا کہ یہ بھی کہیں ہم سے ازاد نہ کروا لیا جائے تو وہ بھاگ کے یونائٹ نیشن سکیوٹی کاؤنسل میں چلا گیا article 2 subclose 7 of یونائٹ نیشن سچارٹر یہ کہتا ہے کہ جو یونائٹ نیشنز ہیں وہ کسی بھی ملک کے انٹرنیل افیرز میں انٹروین نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی ملک اس کو اپروچ نہ کرے یا جب تک کہ وہ معاملہ انٹرنیشنل پیس انٹ سیکیورٹی کو خراب نہ کر سکتا ہو تو جب تک یہ دو معاملے نہیں ہوں گے یونائٹ نیشن سکی بھی ملک کے اندر انٹروین نہیں کرتا پہلی بات article 2 subclose 7 میں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انڈیا اس کو لے کے گیا لہٰذا یہ جو ہے ایک dispute ہے اور انٹرنیشنل dispute ہے اگلا چیز جو اس میں ہے کہ انڈیا نے اس کو انڈو پاک question کے نام سے اس کے اندر شامل کیا اب اس میں ایک چیز دیکھنے کی چیز ہے کہ جو ملک یونائٹ نیشن سکیورٹی کانسل میں معاملہ لے کے جائے گا اس کا نام پہلے آئے گا تو ادھر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا کا نام پہلے ہے ٹھیک ہے اور نام خود سجھے وہ depict کر رہا ہے کہ یہ ایک question ہے یہ dispute ہے اور جو کہ انڈیا نے رکھا ہے تو انڈو پاک question جو اس کا title ہے اس کشمیر dispute کا یہ itself depict کرتا ہے کہ یہ dispute ہے جو کہ انڈیا negate کرتا ہے اس argument کو وہ کہتا ہے کہ یہ dispute ہے ہی نہیں یہ ہمارا انٹرنیل معاملہ ہے اگلی چیز کہ جو نہرو ان کے prime minister تھے اس نے نا صرف ایک دو بلکہ اپنی پانچ speeches میں اس نے categorically کہا تھا کہ یہ کشمیر ایک disputed علاقہ ہے اس کے اوپر ہماری negotiations چل رہی ہیں تو صرف نہرو کی بات کو بھی وہ negate کر رہا ہے اب انڈیا اگلی چیز شملہ agreement میں اب وہ بات کرتا ہے جی ہم نے شملہ agreement جو 1972 میں ہوا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا bilateral issue ہے اور اس کو ہم bilaterally solve کریں گے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن اس کے اندر ایک provision رکھی گئی تھی article 3 subclass 1 کے اندر یہ provision رکھی گئی تھی کہ جو ہے اگر یہ جو معاملہ bilaterally solve نہیں ہوتا تو کسی اور peaceful means کے through بھی اس کو ہم solve کر سکتے ہیں وہ peaceful means کون سے تھے کہ ہم united nations کی کو approach کر سکتے ہیں ان سے reconciliation arbitration mediation کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہم ان سے تو انڈیا کا یہ argument کہ یہ معاملہ ہمارا صرف bilaterally ہے international issue نہیں ہے یہ dispute نہیں ہے وہ یہاں بھی negate ہو جاتا ہے اگلی چیز کہ اگر یہ bilaterally issue ہوتا کشمیر کا پاکستان انڈیا کا صرف bilaterally issue ہوتا تو united nations security council کبھی بھی intervene نہ کرتی united nations security council ان matters پہ intervene کرتی ہے جہاں سے international peace and security کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اگر اس معاملے سے international peace and security کو خطرہ ہے تو united nations security council اس کو chapter 6 کے تحت شامل کی ہے تو اس کا argument یہاں پہ نگیٹ ہو جاتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ international conventions کیا کہتی ہیں کشمیر کے بارے میں یہ convention ہوتی ہے جناب ان 1907 میں وہ کہتی ہے کہ the territory is considered occupied if it is placed under hostile army آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر جو ہے کے اندر 9 لاکھ فورس جو ہے انڈین فورس is deployed وہاں پہ 1 ratio 9 ہے مطلب ہر 9 بندوں کے لیے ایک انڈین soldier وہاں پہ ہے تائنات ہے جو کہ سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں کسی بھی علاقے میں تو hostile آرمی کے اندر ایک علاقہ placed ہے اسی لئے وہ occupied ہے اور international law میں یہ categorically stated ہے کہ اب جو ہے occupation اور annexation legally banned ہے prohibited ہے کوئی مل کیونکہ اس سے article 2 sub-close 4 کی negation ہوتی ہے violation ہوتی ہے union charter کی اس لئے یہ جو ہے یہ معاملہ occupation کا ہے اور جو illegal ہے ایک چیز ہو گئی اب جنیوہ جو convention ہے 1949 کی وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ article 49 اس کی یہ بات کرتا ہے کہ occupying park cannot deport or transfer part of its own population into territories it occupies اب آپ آپ پتا ہے اس نے revoke کر دیا article 370 و 35 اس سے کیا ہوا کہ اس نے اس کو لداخ کو unit territory بنا دیا اور اس کو جو ہے اس کا special status ختم کر دیا یہ جو اس نے status ختم کیا ہے یہ اس کی revocation جو اس نے کی ہے اس کی violation ہے article 49 اور 4th جنیوہ convention 1949 ایک اور جگہ سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا وائلیٹر اگلا دیکھ لیتے انڈی نیشن سکیوٹی کاؤنسل کی resolution number 91 اور 122 کہتی ہے کہ انڈیا کو اس نے منع کیا ہے کہ آپ unilateral action نہیں لے سکتے کشمیر کے اوپر اگر آپ نے کچھ ایکشن لینا ہے کشمیری ہیں وہ کشمیری گورنمنٹ ہے تو اگر ان دونوں کے اوپر ان کا consensus نہیں ہوتا تو آپ کوئی action نہیں لے سکتے یہ resolution number of 91 اور 122 کہتی یہاں بھی ہم انڈی نیشن سکیورٹی کاؤنسل کی جو ہے ان کاؤنسل جہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ایک پولٹیکل فیگر بنک کے رہ گیا وہ صرف اپنے انٹریس دیکھتا ہے جس طرح میں اپنے پچھلے ویڈیو لیکچر میں بات کی تھی اب بات کر لیتے ہیں جی ویانہ convention on laws of treaties 1969 اس میں material breach کی بات کی جاتی ہے آرٹیکل جو ہے کلاؤس 5 اور 7 کہتی ہے اس کی جو letter of accession تھا اس میں کلاؤس 5 میں ہری سنگ نے لکھا تھا کہ کوئی بھی amendment جو کشمیر کے special status میں ہے میری اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی اب چلیں وہ تو مر گیا اب اس کی جگہ کون ہوگا اس کا representative وہ کشمیری government ہے اور ہم دیکھتے ہیں جب اس نے article 3 75 a revoke کیا ہے تو اس کو کشمیر کی government کی اجازت لینی ضروری تھی کیونکہ یہ اس treaty میں لکھا گیا ہے کہ میری اجازت لازمی ہے اور اگر چلیں ہم انڈیا کے بات بھی مان لے کہ اس نے اگلی چیز ہمیں نظر آتی ہے انٹرنیشنل کنونشن on civil and political rights اس کے جی total 30 articles ہیں ان تمام 30 articles کی انڈیا وائلیشن کر رہے ان ڈسپیوٹی کشمیر تمام کے تمام articles کی خلاف حرزی کر رہے کسی ایک دو یا تین کے نئی سارے حرزی حرزی اس کے بھی 30 articles ہیں اس میں سوری اس نے کر لگا کے وائلیشن کی اس کے جو 30 articles ہیں تمام کلاف فرزی کر رہے تو آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کتنے grounds کے اندر وائلیشن کی پاکستان کے پاس کتنا strong چانس ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونیٹی میں لے کے جانے کا وہ اس کے اوپر ہم بات میں بات کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ article 370 کہتا کیا article 370 basically 3 چیزیں کہتا 4 پہلا تو کہتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اس کے پاس صرف powers ہیں فائنس کرنے کی دیکھنے کی defense اور foreign policy دیکھنے کی جو کشمیر کا defense جو ان کا finance ہے اور ان کی foreign policy یہ تین جو چیزیں ہیں اور communication چوتھی چیز اس کو صرف انڈیا دیکھتا اور اگر اس نے کوئی amendment کرنی ہے اس 370 اور 35 میں تو concurrence ضروری ہے government of کشمیر کی without its consent آپ جو انڈیا ہے وہ کوئی action نہیں لے سکتا بلکہ اپنے constitution کی بھی خلاف ورزی کر رہے اگلی چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کشمیر can have separate flag اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کشمیر کا اپنا flag ہوگا ان کے پاس authority ہوگی کہ وہ اپنی citizenship کے لیے اور property کے اوپر قانون سازی کر سکیں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جب اس کا special status revoke کر دی ہے اور وہاں پہ جو citizenship بھی اس نے ختم کر دی ہے اب وہاں جو non کشمیری ہیں وہ آکے properties بھی لیں گے تو یہ بھی ان کی ایک negation ہوگئی اور جو special status تھا وہ کشمیر کا بیسی اس نے ختم کر دی ہے اب 35 ایک بات کر لگتے ہیں کہ 35 ایک کیا کہتا اس میں جو سب سے پہلی definition آتی ہے کشمیری کی کشمیری بیسکلی ہیں کون اس میں آپ کو میں آج definition بتا جاتا ہوں کہ 1911 سے 10 سال پہلے اور 10 سال بعد میں جو لوگ وہاں پہ آکے آباد ہو گئے ہیں صرف وہ کشمیری ہیں اور ان کی آکے آباد پہ ہم امپلیکیشنز کی بات کر لیتے ہیں کہ امپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں جب اس نے ریووک کر دی آرٹیکل 375 تو اس کا سپیشل سٹیٹس تو ختم ہو گیا نا سارا اس کے جو رائٹس اس کے اندر دیے گئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے اگلا جی لازمی بات ہے نیشنل سی چیز ہے جو پہلے سٹرینڈ رہتے ہیں پاکستان اور اڈیا کے وہ اور خراب ہو جائیں گے پہلے ہی ہماری ٹریڈ جو ہے میکسیمم 2.5 2.5 ڈالرز تک تھا کیونکہ ہم نے پلج کیا ہوا ہے کہ ہم کشمیریوں کی مدد کریں گے ڈپلومیٹک لی بھی اور مورلی بھی تو ہم وہ کر رہے ہیں اگلا جی جینو سائیڈ واش نے ایک ریپورٹ جاری کی تھی اس نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے جینو سائیڈ رسک ایریا بن گئے اگلا جیسے ہم نے سائیڈ آف لیمیٹڈ وار انڈیا پہلی سرجیکل سائیڈ کے ڈنڈ اور پیٹ رہے ہیں وہ ڈیورجنری تھیری آف وار بھی اپلائے کر رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ نیوکلی ٹرائنگل بنتا ہے نیوکلی ٹرائنگل کس طرح بنتا ہے چائنہ پاکستان انڈیا یہ نیوکلی ٹرائنگل یہ تینوں کو ٹو فرنٹ وارز خطرہ اور یہ دیکھیں کہ کشمیر یہاں پہ ایک نیوکلی فلیش پوائنٹ بن رہا ہے اگر یہاں پہ کوئی نیوکلی وار ہوگی تو کیا بنے گا اب اگلا چیز ہے کشمیری لیڈ کشمیری آنڈ انتفادہ بن رہا ہے جس طرح فلسطین کا انتفادہ جس نے پوری دنیا کو ہلاک کے رکھ دیا تھا اپنے رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن کیلئے تو کشمیر کا انتفادہ اب ہمیں نظر آ رہے کہ وہ اٹھ رہے وہاں پہ ان کو ایک لاوہ ہے جو پک رہے اور مودی اس لاوہ کے اوپر بیٹھا جیسے ہی انہوں نے کرفیو اٹھایا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بچارے ڈیپرائیوڈ لوگوں کے کیا ریکشن کریں گے اگر ان کی ماں و بہنوں کی جو عصمت درازی کی جائے گی اور ان کے نوجوان لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو جب کرفیو آپ اٹھائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کیا سنوک کریں گے آپ کے ساتھ آگے اسلام تو نہیں لیں گے آپ کے ساتھ آپ کے خلاف لڑیں گئے اگلی چیز ہے جی ہائیڈرو پولیٹکس کا خطرہ ہے ہائیڈرو پولیٹکس کا کس طرح خطرہ ہے یہاں سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے جتنے بھی دریا آتے ہیں پاکستان میں یہاں سے انڈیا جب اس کو ریووک کر دیا تو ان ساروں کو بند کر دے گا اور پاکستان جو اگریرین ایک ایک اکانومی ہے اس کو خطرات نہ کھو سکتے ہیں پیچھے آتے ہیں تو ایکنومک ریسیشن آ سکتا ہے جی جب اب تینوں ممالک جو جو سٹیٹس ہیں پاکستان انڈیا اور چائنہ تینوں ہی جو ہیں اب ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو وہاں پہ ایکنومک ریسیشن آ سکتا ہے کہ انڈیا نے اب وہاں پہ افغان پیس پروسس ہو رہا تھا دوزار اٹھارہ دسمبر سے سٹارٹ ہوا تو انڈیا نے دیکھا کہ وہاں پہ اب افغان میں پیس پروسس سٹارٹ ہو گیا تو پوری دنیا کی وہاں سے توجہ اٹھاؤ اور یہاں پہ آرٹیکل ریووک کر دو جب ریووک کرو گے پوری دنیا کی ٹینشن جہاں پہ آجے گی وہ وہاں پہ معاملہ دب جائے گا اس طرح ہی ہوا اگر اگلا جی سیریس ایمپلی کہ وہ کریمیکل کریمینل سائلنس آف مسلم کنٹریز ریال پولٹیک کا ایک جو ہے کانسپٹ جس میں آتا ہے کہ ہر ملک جو ہے اپنا سیلپ انٹرس دیکھتا ہے لیکن یہ کریمینل یہاں پہ تھیری آف ریالیزم اپلائے ہوتی ہے یہ کریمینل سائلنس جو ہے اس کو اس سے باہر نکھلنا پڑے گا ہماری مسلم کنٹریز کو OIC کے پلیٹ فارم کو reinvigrate کرنا پڑے گا جو کہ ہمارے پرائیم نیسٹر بہت کوشش کر رہے ہیں کہ OIC کے پلیٹ فارم کو reinvigrate کیا جائے تاکہ کشمیر یہاں سے اس علاقے سے جو مسلم عبادی ہے اس کو پاکستان بیجھا جائے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ علاقہ جو ہے یہ انڈیا کے قبضے میں آ جائے گا یہاں پہ ہندیو dominated majority ہو جائے گی یہاں سے سی پیک گزر ہے سی پیک کو سپوٹ آج کریں گے اور پاکستان کے اوپر جب refugee crisis بڑھے گا تو economic strain آ جائے گا پاکستان کے اوپر تو پاکستان کی جو already dwindling economy ہے بور خراب ہو جائے گی تو یہ تاکہ آج کا ایک بریف سا کشمیر کا ایشو تو اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے بہت شکریہ